بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جناب آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے کھیر کی اور یہ بہت ایزی سمپل ریسپی ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ انگیرینٹ بھی نہیں ایڈ ہونے ہیں اور جب یہ کھیر بن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ بلکل ربڑی کھیر جیسا ٹیسٹ آتا ہے تو بلکل سمپل سے انگیرینٹ سے اتنی مزید کی ٹیسٹی کھیر بن جاتی ہے اور ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا تو اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے اور یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے جب ہم لوگ کو ادعوت کرتے ہیں کسی کو انوائیٹ کرتے ہیں گیسٹ کو تو جب آپ لوگ یہ ٹرائے کریں گے تو آپ یقین کریں سب آپ کی بہت دعویب کریں گے انشاءاللہ تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا چلیں میں ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں میں نے دو کلو دودھ لیا تھا اس کو اچھے سے بوائل کر دیا اور جیسی یہ بوائل ہوا نا تو میں نے چھوٹی لائجی کے چند پیسیز اس میں ایٹ کر دیا اور تھوڑے دیر اور پکا لیا اچھا اب میں نے کیا کیا ہے دو کلو دودھ میں میں نے ون اینڈ ہاف کب جو ہے رائس لے لیے تھے اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو میں نے سوک کر لیا تھا تقریباً آ دیا یا ایک گھنٹے کے لیے پھر اس کو میں نے جس پانی میں نے بھگویا تھا اسی پانی کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیا اتنا گرائنڈ کیا کہ یہ پیسٹ کی فارم میں آ جائے ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ چاول کو بھگو کر ہم اس کو پاورڈر بنا لیتے ہیں پھر اس کو ایٹ کرتے ہیں لیکن میں نورملی اس طرح کرتے ہوں کہ پیسٹ کی فارم میں لے آتے ہوں پھر میں اس کو جب دودھ اچھے سے پک جاتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایٹ کرتی ہوں تو یہ بھی بیسٹ طریقہ ہے بیسٹ آپشن ہے اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو یہاں جو ہے جب دودھ اچھے سے پک گیا ہے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اور الائجری کے اروما اس میں آ گیا اچھے سے تو پھر میں نے وہ جو پیسٹ بنایا تھا چاول کا اور پانی کا پانی کے ساتھ تو وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس اسٹیج پہ کیا کرنا ہے اس اسٹیج پہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور آپ لوگوں کو تو پتا ہے جب ہم رائس اس میں ایٹ کرتے ہیں اس کو پاودر فارم میں یا پیسٹ کی فارم میں تو اس کو تقریبا جو ہے کنٹینویسلی ہمیں مکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تھوڑی دیرے کے لیے بھی تو لمس بن جاتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہے پھر فوری کھیر کی جو ہے ہشر ہو جاتا ہے مطلب ساری محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ مطلب مین پارٹ جو ہوتا ہے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں کیرفر رہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کنٹینویسلی سپون چلاتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نہیں چلائیں گے تو لمس بن جائیں گے اور پھر کھیر کا وہ بات نہیں رہے گی تو میں بھی یہاں یہی کر رہی ہوں میں نے جیسے یہ رائس کا پیسٹ اس میں اٹھ کیا ہے اور میں کنٹینویسلی سپون چلا رہی ہوں تاکہ لمس نہیں بنیں بس یہی اس کا مین پارٹ ہوتا ہے تھوڑی یہاں محنت لگتی ہے اگر یہ والا حصہ اچھے سے گزر جائے تو کھیر بہت ہی بیسٹ بنتی ہے تو یہاں جو ہے اچھے سے میں نے مطلب کافی دیئے سے میکس کر رہی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا تو جب آپ کو لگئے کہ رائس کے جو مطلب پارٹیکلز ہیں وہ گل گئے ہیں اچھے سے اس میں گھل گئے ہیں تو اس اسٹیج پہ میں یہاں پہ شوکر ایٹ کروں گی شوکر بعد میں اس لئے ایٹ کی ہے کیونکہ اگر میں سٹارٹ میں شوکر ایٹ کرتی پھر بعد میں میں پیسٹ ایٹ کرتی تو شوکر کی وجہ سے چاول گلتے نہیں کافی ٹائم لگ جاتا تو جب بھی ہم کھیر بناتے ہیں نورملی تو ہم شوکر بعد میں ایٹ کرتے ہیں جب چاول جو ہے اچھے سے گل جائیں کیونکہ شوکر کی وجہ سے جو ہے وہ چاول ذرا دیر سے گلتے ہیں کبھی کبھی نہیں بھی گلتے اچھا جب ہم ٹو کےجی ملک لیں گے تو اس میں شوکر ہمیں جو ایٹ کرنا ہے ون اینہ ہاف کپ ایٹ کرنا ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کو میٹھا کتنا پسند ہے ویسے ون اینہ ہاف کپ بھی اگر ہم اس میں شوکر ایٹ کریں گے تو بہت صحیح ٹھیک ٹھاکی میٹھا ہوگا لیکن اگر ہم بلکل برابر کونٹیٹی رکھیں گے تو شاید زیادہ میٹھا ہو جائے اچھا ون اینہ ہاف کپ شوکر میں نے جب ایٹ کی ہے جب میں نے تھوڑی سی خلاقند بھی ایٹ کر دی تھی تو خلاقند ہوتی ہے یا برفی ہوتی ہے تھوڑے سے میں نے مطلب دو پیسیز اس کے منگوا لیے تھے اور میں نے اس کے جو ہے کرش کر کے اس کو ایٹ کر لیے تو یقین کریں جب ہم خلاقند اس میں ایٹ کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل ربڑی والا آتا ہے اور کھویا ابھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کی بیسٹ ٹپ یہی ہے مطلب اس کا سیکریٹ انگیڈینٹ ہے خلاقند تو یہاں الگ سے میں کیا کر رہی ہوں سپریٹلی میں نے جو ڈرائی فروٹ تھے میرے پاس جو ہے وہ آرمنڈ تھا اور پستا تھا تو یہ دونوں کو میں اچھے سے کرش کر رہی ہوں تو اگر آپ اسٹارٹنگ میں بھی تھوڑا سا اس میں ایٹ کر دینا ملک میں تو پھر جب بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم آرمنڈ کھیر کا نام دے سکتا ہے لیکن میں نے اسٹارٹ میں تو خیر نہیں دیتا دورنگ کوکنگ میں نے ایٹ نہیں کیا تھا لیکن جب کھیر فائنل ہو گئے تو میں نے گارنیشن کے لئے اس کو ایٹ کیا تھا یہاں خیر بہت اچھے سے پک گئی ہے چاول بہت اچھے سے گل گئے ہیں کلر دے ہیں کتنا خوبصورت آیا ہے پنکش پنکش تو خیر کا مطلب یہی اصل کلر ہوتا ہے جب یہ کلر آ جائے تو آپ یقین کریں آپ کی خیر جو ہے بہت بزیر کی بنتی ہے تو یہاں پر جو ہے خیر ہماری پکے ریڈی ہو گئے تھی ہم نے اس کو تھنڈی کی ہے اب ہم اس کو بول میں ٹرانسفار کر رہے ہیں جس میں ہمیں پریزنٹ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں تمام کی تمام خیر نکال دوں گی مطلب جتنا اس بول میں آئے گا وہ میں نکال دوں گی اور پھر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو اس پورا یہ جو پورا کوکنگ پروسیجر تھا اس کو ٹائم لگا ہے تقریباً ٹو آور سی لگی ہیں کیونکہ تھوڑا ہم نے کافی دیر تک پکایا ہے کلر کیونکہ مجھے کھیر کو زیادہ پکانا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم جتنا زیادہ اس کا دوریشن رکھیں گے تو اتنا ہی زیادہ اچھا کلر آتا ہے اور ٹیسٹری انہینس ہوتا ہے تو یہاں فانیلی میں نے اس کو ڈش میں نکال دیا تھا بول میں ٹرانسفر کر لیا تھا اوپر سے میں ڈرائی فروز جو ہے نرس ہے اس سے گانڈش کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کی پاس چاندی کا ورق ہے تو اس سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ آپ یقین کریں جب ہم نے بعد میں اس کو ٹرائے کے اتنی ٹیسٹری بنی تھی اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ مجھے بتائیے کہ کیسی لگی اللہ حافظ